ہلو بھائیو بہنوں دیویو سجنوں کیسا آپ سب فیٹ پارٹ ہو مزہ میں ہو چاچا جی ایک اور امیزنگ سی ویڈیو لے گے آپ سب کی اطلق میں حاضر ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کالا پروجیکٹ کے بارے میں بڑی سولیڈ سٹرونگ فنڈامینٹلز ان کے زبردست قسم کی ٹیم ان کروڑ میں ان کے جو فنڈامینٹلز ہیں جو بلوکچین ٹیکنالوجی میں یہ سمجھو کہ ایک ایسا پلے سٹور ہے یا ایپ سٹور ہے اگر آپ انڈرویڈ یوزر ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے ایپ سٹور کی کتنی اہمیت ہے کتنی امپورٹنس ہے اس میں کتنی گیمز کتنی اپلیکیشنز کتنی زیادہ سوشل میڈیا کی اپلیکیشنز ہیں جن کو آپ ڈیلی بیسس پہ ڈاؤنلوڈ کرتے ہو ان کو یوز کرتے ہو وہ ہماری ڈیلی مطلب لائف میں یوز ہونے والی چیزیں ہیں اسی طرح اگر آپ ایپل سٹور کی بات کرو آئیویس یوزر ہو آپ آئی فون تو آپ لوگ کو آئیڈیا ہوگا کہ ایپ سٹور کی کتنی امپورٹنس ہے تو اسی طرح یہ جو گالا پروجیکٹ ہے یہ ایک ایکو سسٹم ایڈی کے بلوکچین ٹیکنالوجی میں جو آپ کو ایک ایسا ڈیسنٹرلائز وے میں ایک ایسا مطلب پلیٹ فارم پروائیڈ کرتا ہے جہاں پہ آپ لوگ گیمز کھیل سکتے ہو جہاں پہ آپ ڈیفرنٹ قسم کے اپلیکیشنز کو ایکسس کر کے ان سے پلیٹ ورنٹ کی گیمز بھی ہیں تو آپ لوگ اس کے بارے میں ریسرچ کر سکتے ہو بڑا نیکس لیول قسم کا پروجیکٹ تھا اس سے ریلیٹڈ میں جب یہ پروجیکٹ لسٹ ہوا تھا میں نے کوئی چار پانچ ویڈیوز بنائی تھی اس پر ٹھیک ہے تو بڑے ٹائم سے یہ پروجیکٹ ون ڈالر کے آس پاس جا گئے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ابھی زیرو پوائنٹ زیرو ون فائف اس کا آل ٹائم لو تھا تو یہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جتنے بھی کرپٹو کرنسیز ہیں جتنے بھی آلٹ کوئنس ہیں یہ بی ٹی سی اور کو بڑا فولو کرتے ہیں کیونکہ ووکنگ آف کرپٹو کرنسی ہے اس کے بعد ایتھیریم کو بھی بڑا فولو کرتے ہیں کیونکہ ووکنگ آف آلٹ کوئنس ہے اگر ایتھیریم اچھی ریلی کرے گا بی ٹی سی اچھی ریلی کرے گا اگر یو ایس ڈالر اگر برا پرفارم کرے گا تو ان میں بڑا پمپ دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیکنکلی میں ڈالر میں بیریش ہوں اس لئے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں نے اگر اس کو لیا ہوا ہے تو کہاں پہ اس کو سیل کرنا ہے اگر اس کو اگر نہیں لیا ہے تو کہاں سے اس کو اپنے پورٹفالیو میں اکمیلیٹ کرنا ہے یہ ویڈیو میں صرف اس لئے بنا رہا ہوں باقی ہے کسی بھی طرح کی کوئی فائننچل ایڈوائز نہیں آپ لوگوں نے اپنی ریسرچ اس کے پروجیکٹ پیپر اس کے وائٹ پیپر اس کے فنڈیمنٹلز ٹیم سوشل میڈیا جس طرح پہ آپ لوگ انلائز کرتے ہو مارکیٹ کو ریسرچ کرتے ہو وہ آپ لوگوں نے کر لی رہا ہے میں اس ویڈیو میں اس کی ٹیکنیکل ایسپیکٹس ڈسکس کروں گا کہ مجھے اس میں کیا اپورچنٹیز دکھتی ہیں اور ابھی اس میں کیا بن رہا ہے ٹھیک ہے بیسے دیکھنے کی حد تک تو ہمیں یہ اس میں بیریش ٹرنڈ دکھ رہا ہے لیکن ہمیں کنفرمیشنز چاہیے ہوتی ہیں کہ ڈاؤن ٹرنڈ میں ہمارا کون سا ہائر لو تھا سوری کون سا لوہر ہائی تھا کون سا لوہر لو تھا ہم اسی بیس پہ اپنے ڈیسیجنز اور اپنی ٹریڈز ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور انٹیسپیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کی نہیں ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہاں پہ ہمارا لو تھا ٹھیک ہے جو کہ آل ٹائم لو تھا اس انیلزز میں اور میں یہ ڈیلی میں آپ کو انیلزز کر کے دے رہا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ اس کو اپنے پورٹفولیو میں ایڈ کر سکو اگر آپ لوگ کو یہ پروجیکٹ سمجھ لگتا ہے تو ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ایک ہمارے پاس بولش ٹرنڈ تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو میں کانسیڈریشن میں لا رہا ہوں اس پوری ریلی کو اپنا لوگ کانسیڈر کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے جو میں نے پی پی کا انیلزز کیا تھا اس کو بڑا انجوائی کیا ہوگا تو آئی ہوپ سو کی انشاءاللہ یہ بھی پروجیکٹ اچھا پرفارم کرے گا کیونکہ میں خود بھی اس کو اپنے پورٹفولیو میں ایڈ کرنے کا سوچ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آل ٹائم لو تھا اس آل ٹائم لو کے نیچے جب پرائس کلوس کر دیتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ کی پرائس نے اس کی نیچے کلوس کر دی ہے ٹھیک ہے جب بھی کلوس کر دی ہے تو ہمارا یہ جو ہے نا یہ والا ہائی پوائنٹ یہ ایک سب جو ڈاؤن ٹرنڈ آ رہا تھا اس کا لور آئی ہے یہ لور لو ہے ٹھیک ہے تو اب جب پرائس انڈیوزمنٹ لے گی ٹھیک ہے جب پرائس انڈیوزمنٹ لے گی تو ہی ہمارا نیا لور ہائی کنفرم ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم مارکیٹ کو انیلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ ایک ایمپلسیو کوریکشن پھر ایمپلس پھر کوریکشن ٹھیک ہے یہ لیکس بناتے ہوئے آ رہا تھا یہاں پہ پرائس نے ہمارے پاس ایک انٹرنل لوگ ٹھیک ہے انٹرنل سٹرکچر کا لوور لوگ انفرم کیا کیونکہ یہاں پہ پرائس نے انڈیوزمنٹ ایک طرح کا اگر دیکھا جائے تو لے بھی لیا تھا ویسے اس انٹرنل سٹرکچر میں ہمیں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے مارکیٹ کو ریوارس میں انیلائز کرنے کی لیکن پھر بھی میں اس کو انیلائز کر رہا ہوں ٹھیک ہے ہمارا ایک طرح کا لوور ہائی یہ والا پوائنٹ تھا اس کے بعد پرائس نے کیا کیا پرائس لیکس بنا رہی ہے اور اپنے دوس ایکسٹینٹ کرتی جاری ہے انڈیوزمنٹ لی مطلب کہ یہاں پہ یہ لاس پول ویک تھا پرائس ڈاون ٹرنڈ کا ٹھی ہے یہاں پہ انڈیوزمنٹ لی پرائس نے یہ ہمارا پول ویک تھا پریس ڈاون نیچے گئی اس پول ویک سے انڈیوزمنٹ لیا اور اس کے بعد پرائس نے لیکوڈی ڈی کولکٹ کی ٹھیک ہے انڈیوزمنٹ کا مطلب ہوتا ہے لیکوڈی ڈی کولکٹ کی اور پرائس نے اپنا لو ایکسٹینٹ کیا اس کے بعد پرائس نے کیا کیا کیوں کہ ہمیں چاہیے انڈیوزمنٹ price لے گی تو ہی ہمارا lower high lower low جو ہے وہ conform ہوگا اب یہاں پہ price اپنے low جو ہے نا یہاں پہ extend کر دی جا رہی تھی تو اس سے ہمارے دیکھو inducement یہاں پہ تھی نہیں لیا price پھر یہاں پہ آگئی نہیں لیا اب یہاں پہ نہیں لیا یہاں پہ inducement لے لیا اس لئے lower high confirm ہو گیا تھا اب ہمارے پاس دیکھو اتنے بڑے بڑی inside bars بند رہی ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ ویڈیو اس لیے بھی فائننچل ایڈوائس نہیں ہے میری طرف سے کیونکہ ان پروجیکٹس کا بروسہ نہیں ہوتا ان میں بہت ہیوی والٹلٹی ہوتی ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں میں سے کچھ مارک کر دو گے کہ یہ ہمارا پول ویک ہے کیونکہ زیادہ لوگ انسائٹ بارز میں کنفیوز ہو جاتے ہیں یہ میں نے ویڈیو پول ویکس ویڈیوز انڈیوزمنٹس کی ساری ویڈیوز بنا دی ہیں یہاں پہ سینیریو کیا ہوا یہاں پہ پرائز نے بریک آف سٹرکچر دیا تو جب پرائز نے بریک آف سٹرکچر دیا تو ہمارا یہ انڈیوزمنٹ یہاں پہ تھا پرائز اس کو لیتی ہم اپنے ڈیسیجنل جو پیو آئیو ہوتا ہے جس کو پوائنٹ آف انٹرسٹ ون کہتے ہیں پہلا جو پی آئیو ہوتا ہے ہمارا ادھر سے ہم سل کی انٹری لے لیتے یا پھر ایکسٹریم پوائنٹ سے جو کہ ہمارا یہاں پہ ہوتا اگر پرائز اس کی اوپر گلوز کرتی تو چوک ہو جاتا ہمارا چینج آف کریکٹر تو یہاں پہ پرائز نے انڈیوزمنٹ نہیں لی اس پول بگ میں شفٹ ہو گیا پھر پرائز نے انڈیوزمنٹ نہیں لی یہاں پہ شفٹ ہو گیا تو پرائز کنٹینیوزلی اپنے لوز ایکسٹینٹ کر رہی ہے اور پرائز انڈیوزمنٹ بھی نہیں لے رہی تو اس وجہ سے ہمارے لوز جیسے جیسے ایکسٹینڈ ہوں گے جب تک ہمارا لور لو کنفرم نہیں ہوگا ڈاؤن ٹرینڈ کا تب تک ہمارا سینجو ہے وہ ہم انٹریس نہیں لے سکتے یہ سارے انسائیڈر موفز تھے یہ ہمارے پاس ایک نیا لے گئی تو ہماری انڈیوزمنٹ یہاں سے شفٹ ہو کے یہاں پہ آگئی ٹھیک ہے اب جب پرائز نے اس میجر لو کے نیچے کلوزنگ دے دی تو یہ میں نے ہائی کنفرم کیا تھا اس کے بعد میرا لور ہائی یہ والا کنفرم تھا ابھی میرا لور ہائی کنفرم ہی نہیں ہوا اگر آپ لوگ یہ چارٹ منتلی میں کھول کے دیکھو گے یہاں پہ ایک بہت بڑی ڈاؤن وک دکھے گی آپ کو ویڈاوٹ اینی پل بے وک کہہ رہا ہوں یہ ایک بہت بڑی میسیو قسم کی سیلنگ کینڈل دکھے گی تو پرائز نے پھر کیا کیا یہاں پہ پرائز نے اپنا لو جو ہے پھر ایکسٹینڈ کیا یہاں پہ شاید پرائز نے انجوسمنٹ لیا ہو اور دوسرا میں موبائل سے انیلائز کر رہا ہوں تو اس وجہ سے دوری سے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں برداشت کر دیا کرو ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ پرائز نے کیا کیا یہ بل بے گنایا لو ایکسٹینڈ کیا یہاں پہ میرے خیال کے مطابق یہ بھی انسائٹ بار ہے اب دیکھو یہ انسائٹ بار ہے یہ وائٹ کینڈل جو ہے اس کو انسائٹ بار کہتے ہیں اس پریویس کینڈل کا لو بھی پروٹیکٹڈ ہے ہائی بھی پروٹیکٹڈ ہے تو یہاں پہ ہمارا کوئی ڈیسیجن نہیں ہوتا یہ نہیں کہ آپ لوگ اس کو ایک لیک کانسیڈر کرو اس کو پل بیک کانسیڈر کرو ہم ڈاؤن ٹرینڈ میں ہمیں چاہیے کی کسی بھی ماسٹر کینڈل کا لو سویپ کرے یہ ساری ویڈیوز میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ جا کے چیک کرو گے تو آپ کو سمجھائے گی تو ٹیکنیکلی چیزیں ساری نہیں ہوتی اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد دیکھو اب یہاں پہ یہ انڈیوسمنٹ لے لیے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو مین چیز تھی ہوں میں بتانا بھول گیا کہ اس گالا پروجیکٹ کا 15 مائی کو ٹھیک ہے ان کا ایک ڈروپ آنے والا ہے ٹھیک ہے جس کو پتہ نہیں کون سا ڈروپ آنے والا ہے میں نے کہیں پہ نیوز بھی اس سے ریلیٹڈ تھوڑی دیکھی تھی تو اس وجہ سے یہاں پہ انڈیوسمنٹ لے لی ٹھیک ہے جب پر آئیس نے سوری انڈیوسمنٹ لے لی یہ لوگ کنفرم ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے اچھے یہاں پہ بھی انڈیوسمنٹ لے لی تو یہ لوگ کنفرم ہو گیا فنڈامنٹ لے ڈسکس کرتے کرتے پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا تھا ٹھیک ہے یہ لوگ کنفرم ہو گیا اور پرائس اس انڈیوسمنٹ کو لے کے گئی ہے اس وجہ سے یہ ہائی بھی کنفرم ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے پھر بریک آف سٹکچر دیا کنٹینیو کرتی جاری مارکٹ انڈیوسمنٹ نہیں دی یہ انڈیوسمنٹ شفٹوں پہ یہاں پہ آگئی ٹھیک ہے جو انہیں ایکس کی فارم میں یہاں پہ ڈرو کیا ہوئے پرائس نے انڈیوسمنٹ لے لی اس کے بعد پرائس نے یہاں پہ کلوزنگ دی کلوزنگ دیتی تو بریک آف سٹکچر ہوتا کلوزنگ نہیں دی تو یہ فیل ٹو بریک ہوگا ٹھیک ہے یہ میں یہاں پہ بریک آف سٹکچر کیوں ہی روز کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارا مین چوک ہو چکا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن سہنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ فیل ٹو بریک کیا پرائس نے یہ ہمارا جو لو ہے یہ ایکسٹینڈ ہوئا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لیکوڈٹی سویپ ہوئی ہے ٹھیک ہے گی نہیں ہے تو اس کو آپ لیکوڈٹی سویپ سے پھر ریپریزنٹ کرتے ہو کر سکتے ہو اگر چاہو تو میں اس کو فیل ٹو بریک سے ریپریزنٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ پرائس نے جب انڈیوزمنٹ لی اور یہاں سے سیل گیا ہے تو یہ ہمارا ایک چوک کا پوائنٹ ہو سکتا ہے جہاں سے یہ بیریش ٹرنڈ ختم ہو کہ یہ سویچ ہو جائے گا بولیش میں ٹھیک ہے تو ابھی تک پرائس نے ہمارے بریک آف سٹرکچر دینے کے بعد نیا جو ہمارا انڈیوزمنٹ کا لیول ہے وہ نہیں دیا پہلی بات تو پرائس کلوز دے ٹھیک ہے کلوز دے گی تو یہ ہمارا انٹرنل سٹرکچر کا لور ہائی بن جائے گا تو یہاں پہ پھر پرائس نے کیا کیا فیل ٹو بریک دیا یہ پھر ہمارا شفٹ ہوا یہاں پہ اس کینڈل سے یہاں پہ ٹھیک ہے اب جب پرائس نے اس کے نیچے کلوزنگ دے دی ٹھیک ہے یہ والی کینڈل اس کے نیچے کلوز ہو گئی تو ہمارا یہ ہو گیا بریک آف سٹرکچر کنٹینیویشن کا ٹھیک ہے اس کو مجھے تھوڑا سا انڈیوٹ کرنے دو تاکہ تھوڑی چیزیں سمجھنے میں یہاں پہ ہمیں آسانی ہو جائے بلکہ سپرین ورٹی رہنے دیتے ہیں تو یہاں پہ پرائس نے انڈیوزمنٹ لیا یہ لوہر آئی تھا ٹھیک ہے یہاں پہ بریک آف سٹرکچر دیا بریک آف سٹرکچر دینے کے بعد پرائس نے یہ جو پورا مووو ہے نا یہ مووو ہماری انڈیوزمنٹ اب انٹرنل کہاں پہ تھی یہاں پہ تھی ٹھیک ہے اس کو لے تھی تو ہی ہمارا یہ جو نیچے والا لوہر لوہ تھا یہ کنفرم ہوتا اور دوسری بات اگر اس کے اوپر فیوچر میں کلوزنگ دے گی تو یہ بلش میں شفٹ ہو جائے گی پرائس ٹھیک ہے یہ ریورسل کے لیے ٹھیک ہے یہ کنٹینیویشن کے لیے بریک آف سٹرکچر یوز کرتے ہیں ریورسل کے لیے جوک یوز کرتے ہیں جو کہ میں نے یہاں بھی آپ کو سمجھا دیئے تو میں اب چیزیں سمجھانے لگ گیا تو ویڈیو انتہا درجے کی لمبی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھو یہ انسائیڈ بار ہے یہاں پہ کوئی بھی ویلیٹ پول بیگ نہیں ہے یہ شاید یہ بھی انسائیڈ بار ہے یہ انسائیڈ بار ٹھیک ہے یہاں پہ آکے پرائس نے بریک آف سٹرکچر دیا تو یہاں پہ زیادہ تر انسائیڈ بار سے ہی کام چلا رہی ہے تو ہمارا یہ جو انڈیوزمنٹ تھا یہ انڈیوزمنٹ یہاں پہ آگے یہ انڈیوزمنٹ یہاں پہ آئی کیونکہ پرائس لوز ایکسٹنٹ کرتی جاری ہے بریک آف سٹرکچر یہاں پہ دے دیا جب پرائس نے اس کے نیچے کلوز دیا تو یہ والا لوہر ہائی کنفرم ہو گیا اب پرائس نے یہاں پہ کیا کیا جب پرائس نے آپ پرائس موف کیسے کر رہی میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ فلو چارٹ دکھا دیتا ہوں یہ کنفرم لوہر آئی تھا لوہر لو ٹھیک ہے ریسنٹ کنفرم نہیں ہے یہ اب یہ لوہر ہائی بن گیا پھر ہمارے پاس یہ لوہر لو یہ لوہر آئی یہ پوری ایک لگ ہے ٹھیک ہے تو شروع میں اسی وجہ سے انڈیوزمنٹ یہاں پہ تھی بعد میں یہاں پہ شفٹ ہو گئی اب اس انڈیوزمنٹ کو لیتی تو ہم اس پلویک کی ففٹی پرسن سے شورٹ کرتے لیکن یہاں پہ ایک تو یہ انسائٹ بار تھا ٹھیک ہے انسائٹ بار پہ بھی کچھ کانٹروورسیز ہیں مسئلہ مسائلے لوگ کے کچھ لوگ اس پہ انٹری لینا پسند نہیں کرتے کچھ لوگ اس کی ففٹی پرسن سے انٹری لے لیتے ہیں تو پرائیس نے کیا کیا انڈیوزمنٹ لی ادھر سے اس آرڈر بلوک آرڈر فلو یا پھر اس پورے پلویک کی ففٹی پرسن سے سل جانا چاہیے تھا لیکن پرائیس یہاں سے سل نہیں گئی تو ہمارا یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ کہاں پہ کنفرم ہوا جب پرائیس نے پہلی بات تو یہاں پہ انڈیوزمنٹ لی اور دوسری بات اس کنفرم جو ہمارے پاس لور ہائی تھا اس کے اوپر کلوزنگ دے دی ٹھیک ہے اس کینڈل نے کلوز دیا یہاں پہ یہ ہو گیا ہمارا چوک ٹھیک ہے اب اس کچرے کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ زیادہ گندہ نہ دیکھیں میرا چارٹ اور یوٹیوب کے بھی کچھ مسئلے چل رہے تھے آپ کو پتا ہے پاکستان میں انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ تو اس وعی سے میں ویڈیوز نہیں بنا سکتا نہیں تو میں بائننس میں ایکٹی ہوں بائننس فیڈز میں تو وہاں پہ آپ لوگ چاہو تو مجھے فالو اگرہ کر سکتے اور کمیونٹی پوسٹ تو یہاں پہ آپ چوک دے دیئے پرائس نے آپ چوک دیئے اس پورے موگ میں ایک امپلسیو موگ ہے کوئی بھی ہمارے پاس پلوگ نہیں ہے یہ ایک پلوگ ہے چھوٹا سا ٹھیک ہے یہاں پہ آکے یہ پورا ایک امپلسیو موگ ہے تو یہاں پہ آپ ہم نے انٹریز کیسے لینے اس کے لئے میں تھوڑا سا فور آور میں چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ ہمیں پتہ لگے کی پرائس نے کہاں پہ پلوگ لیا ہے کہاں پہ کچھ پوسیبیلٹیز بن سکتی ہیں بلکہ ڈیلی میں ہی ڈیلی میں ہی کوئی سینیریو نکالتے ہیں تو پرائس چوک دے چکی ہے دیکھو چوک جب دیتی ہے تو وہ ریویرسل پوائنٹ ہوتا ہے میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے تو یہاں پہ اب اگر ہم مارکیت کو اینلائز کریں تو مارکیت کہاں سے بولیش ہوئی یہاں پہ دیکھو سارے لوز پروڈیکٹیڈ 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 ٹھیک ہے یہاں پہ آکے یہ انسائٹ بار اس کے بعد یہ آؤٹسائٹ بار آیا یہ آؤٹسائٹ بار آیا یہ فسٹ پول ویگ ہو گیا ٹھیک ہے یعنی کہ پرائس کی جو بیہیویر ہے یہاں پہ زیرو پوائنٹ ون زیرو پوائنٹ زیرو ان فائیو سوٹی پرائس یہ پوری ایک امپلسیو لے گئے یہ سمارٹ مووو ہے ٹھیک ہے یہ سمارٹ منی مووو تھا جس نے انڈیوزمنٹ بھی لیا جس نے چوک بھی دیا ٹھیک ہے یہاں پہ اوپر اس کینڈل نے کلوزنگ دے دی یہ لو کنفرم ہو گیا لوگر لو ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس فسٹ پول ویگ تھا اس کے بعد یہ مووو جو تھا یہ ہمارے پاس پول ویگ یہ مووو تھا پرائس کا ٹھیک ہے یہاں پہ انڈیوزمنٹ کہاں پہ تھی یہ انڈیوزمنٹ تھی ٹھیک ہے یہ انڈیوزمنٹ لیتی تو ہمارا ہائی کنفرم ہوتا پھر لو یہ ہوتا ہائی یہ ہوتا ٹھیک ہے یہ لوگوں کو بڑا آسان لگتا ہے دیکھنے میں نا کہ یہ بیریش ٹرینڈ بس شورٹ سلو رہے تو اس میں کنٹینیویشن میں ٹرینڈ سلو جب تک آپ کا لوہر ہائی لوہر لوہر ہائی ہائی لوہ کنفرم نہیں ہوتا دیکھو یہ ہمارے پاس لوہر لوہ کنفرم ہوا یہ لوہر ہائی کنفرم ہوا لوجیکلی ٹھیک ہے یہ کوئی کہانیوں میں نہیں ہوا یہ بریک آف سٹرکچر کرتی گئی یہاں پہ آکے انڈیوزمنٹ لیا پرائس نے پھر جا کے یہ لوہ کنفرم ہوا کے میٹیگریٹڈ تھا پرائس نے اس کو سویپ کی ہے ٹھیک ہے اس انسائٹ بار کے اندر سے لونگ کینٹری چھوٹی سی دے دی ہے لیکن یہاں پہ آپ اگر مجھ سے پوچھو گے کہاں سے میں انٹرسٹڈ ہوں تو دیکھو پہلی بات آپ لوگوں نے یہ دماغ میں رکھنے کہ اگر فیوچر میں کہیں پہ پرائس اس کے اوپر کلوزنگ دے گی تو یہ ہمارا ہوگا کنٹینیویشن کا بریک آف سٹرکچر دوسری بات یہ کہ اگر اگر آکے پرائس اس کو فیل کر دیتی ہے تو یہ پوائنٹ ہمارا پھر سے چوک ہوگا ہم پھر دوبارہ اس میں ہر پول بیک ہر انڈیوزمنٹ کے بعد شورٹ کی اپورٹنٹیز دونگیں گے یہ اگر چوک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دونوں پوائنٹس تو ہوگئے اب ہماری جو لو بھی کنفرم ہوگیا ہائی بھی کنفرم ہوگی ٹھیک ہے ٹیکنکلی تو اب ہم نے اس میں دوننا ہے اس انٹرنل سٹرکچر میں انٹیسپیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹریڈنگ نامی پوسیبیلٹیز اور پروبیلٹیز کو دیکھیں انٹیسپیشن کا ہے تو یہاں پہ اس پوری لگ میں کوئی بھی ہمارے پاس ویلٹ پول بیک تو یہ اوپر ہیں جو کہ ایسی جگہ میں ہیں جہاں پہ پرائس نے پہلے ہی میٹیگیٹ کیا ہوئے کچھ ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک آسان الفاظ میں اگر مجھ سے پوچھ ہو گیا تو یہ گن بوکس اٹھاؤ اس پوائنٹ سے ٹھیک ہے اس پوری لگ کے یار یہ میں ففٹی برس ہم چھوڑ گی کیا کر دی یہاں پہ کہاں گیا فیبری ٹریسمنٹ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس پورے سے اگر کر لیں کیونکہ یہ کنفرم پوائنٹس ہیں تو پرائنٹس دیکھو یہ جو پولویک لے رہی ہے نا سیون ایٹ سکس تک ٹھیک ہے یہاں پہ بڑے زورداس قسم کے ٹریڈر اس کا انتظار کر رہے ہیں پروجیکٹ کی ورد اگر آپ سمجھ گئے نا تو یہ پروجیکٹ بہت ہی انتہائی چیپ مل رہا ہے اس ٹھیک ہے ڈسکاؤنٹٹ میں مل رہا ہے اور یہ ایک پولویک جو ہے یہ ڈیپر پولویک ہے جو انڈیوسمنٹ کے بعد پرائس لے رہی ہے ٹھیک ہے اب اس لیول پہ کیا ہمیں کوئی پولویک ملتا ہے کی نہیں یہ کتنے میں بن رہا ہے ٹوانٹی فائف پہ ٹھیک ہے فور آور میں ہم دیکھتے ہیں کیا اس امپلسیو لیگ میں یہ ہمارا لو ہے یہ ہائی ہے یہ ٹریڈنگ رینج ہے ہماری اور اس انٹرنل سٹکچر میں ہم نے انٹیسپیٹ کرنا ہے تو یہ جو ٹوانٹی فائف والا لیول ہے یہاں پہ دیکھو فور آور میں ایک بہت ہی پیارا قسم کا انہیں پولویک بنائے ہوئے یہ بن رہے نا فور آور کا پولویک یہ ہو گیا ہمارا فرسٹ انٹری پوائنٹ ٹھیک ہے یہ فرسٹ انٹری پوائنٹ ہو گیا ہمارا ٹھیک ہو گیا کی نہیں جہاں پہ آپ کو اس پروجیکٹ کو لینے کا سوچنا چاہیے ٹھیک ہے ہر حال میں چھوڑنا نہیں اس کو بڑا نیکس لیول پروجیکٹ ہے یہ میرے کاغذات کے مطابق اب اس کو کیا مسئلہ ہو رہے پہنی یا اس کو میں جس کا میں دو ایک بہت ایک بہت اس لیے سوچ ہوا نا دیکھو دائریکشنل ٹائم فریم میرا ون ڈے تھا ٹھیک ہے لیکن اگر میں کوئی فیوچر ٹریڈ اس میں لینا چاہوں یا اس کو ڈی سی اے شی سی اے کرنا چاہوں تو میں ادھر سے نیچے سمجھو کہ میں انٹرسٹڈ ہوں اس پروجیکٹ میں ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آتا ہے پچیس کے آس پاس تو تریس یا پھر بائیس کے آس پاس آئے گا یا پھر ادھر کہیں پہ تو میں اس میں اس لوس کے ساتھ نکل جاؤں گا ٹھیک ہے یہ میں کیونکہ میں ڈیسپلین سے ٹریٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے کی نہیں تو اگر یہاں پہ نیچے کہیں پہ کینڈل کوئی وک مار کے اوپر کلوزنگ دیتی ہے تو بھی اٹس اوکے ٹھیک ہے ورنہ میں اگر ہزار ڈالر کا پانچ سو ڈالر کا اس کو اپنے پوٹفولی میں ایٹ کر رہا ہوں تو اس کے نیچے کوئی کینڈل کلوز ہوتی ہے تو بھی مجھے مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی کینڈل کلوز نہ ہو ٹھیک ہے یہ مطلب چھوٹے موٹے میرے اپنے بنائے وے رولز ہیں ہر ایک کے اپنے رولز ہونی چاہیے تو یہاں پہ اگر فورہ اور میں تھوڑا سا اور ریفائن کریں ہم وہ ہمارا ہو گیا پہلا ہے پوائنٹ آف انٹرسٹ دوسرا ہم نے بالکل ایکسٹریم سے اٹھانا ہے اس کو ٹھیک ہے یہ انسائٹ بار ہے یہ اوٹسائٹ بار ہے یہ پھر انسائٹ بار ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ کرپٹو میں سب سے بڑا عذاب یہ انسائٹ بار اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ شاید اتنے فور ایکس والوں نے زندگی میں نہیں دیکھ ہوں گے تو یہ بھی انسائٹ بار میں ہی ہے کینڈل اس کا ہائی کی طرح ایکوال آئیز ہیں اس کا ہائی نائنٹ دو اس کا بھی نائنٹ تو یہاں پہ آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہو اس پوائنٹ کو کیونکہ دیکھو یہاں سے اوپر ایک تو ہمارا یہ پوائنٹ آف انٹرس ہو ہے اب یہاں پہ دیکھیں اگر اس پول بیک کو دیکھیں تو اس پول بیک کے اس آرڈر بلوک کو اس مووو میٹی کر دی پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے اگلا ایک یہ پول بیک ٹھیک ہے اس پول بیک کا موو پرائس اوپر گئی پرائس اوپر جانے کے بعد یہاں پہ مائنر سا فیر ویڈیو گئی ہے لیکن یہ انجینئر لیکوڈیٹی ہو سکتی ہے تو دو جگہوں پہ میں نے آپ کھائی ڈیسپلین سے انٹری لینی ہے انسان بن کے وہ یہ جگہ ہیں یہ پہ سکسٹین سے لے کے یہ جو پوری ویڈیو بنائی ہے نا یہ پہ فیفٹین پوائنٹ فور فائف تک یا پھر یہ بلکل لاسٹ ایکسٹریم جس نے بلکل پریویس پوری لیکوڈی جمع کر کے تو میں اپنے پانچ سو ڈالر کا یہاں پہ سو ڈالر سو ڈالر تین سو ڈالر نیٹ فلکس این چل یہ اس میں اپورچنٹیز بن رہی ہیں پرائس انڈیو سمنٹ جب بھی لیتی ہے وہ دیپر پول ویڈ لیتی ہے ٹھیک اور یہ جو لیول ہے یہ سیون نیٹ سکس بڑا ایمپورٹنٹ لیول ہے اس میں ٹوانٹی فائف سے نیچے اس کو لازمی آپ لوگ نے بائی کر نا کیونکہ میں بی ٹی سی میں بولیش ہوں ٹھیک بی ٹی سی مجھے تھاٹی ون تھاوزن ٹک جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے کام مانت میں کام وی ٹھیک ای نہیں ہے ای 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 میں سپر بولیش ہوں ٹھیک ہے کوئی ہو نہ ہو بی ٹی سی پہ شک میں ہو نہ ہو لانگ میں بی ای بی اور ای ای دونوں پہ بڑا زبردست قسم کا ہی وی لانگ میں ای اگزی کیوٹ کر دوں گا اپنے اور میں بائننس فیڈ کیے سٹاپ لوس کے ساتھ تھی ہے دوسرا ہمارا جو انٹری ہوگی وہ ہوگی اس ایکسٹریم پوائنٹ سے اور یہ بھی لانگ تک تو اس میں یہ سینیریوز بن رہے ہیں تو اگر آپ لوگ انہیں یہاں پہ کہیں اوپر سبائی کیے تو گبرانا نہیں یہاں سے ہمیں رییکشن مل سکتے آپ لوگ ڈیریس کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا ایسے کر دیتا ہوں تا کہ تھوڑا ساس آسانی ٹھیک ہے اب یہ جو پوائنٹ ہے نا یہ فور آور کہ ہمارا ویلیڈ پول بیک ہے یہ پہ یہ ایکسٹریم پوائنٹ ہے چوک اگر اس کے نیچے دے دیتی یہ ٹارگٹ ہے ٹھیک ہے یہ منیم ٹارگٹ یہ اگر جاتی ہے پرائس تو سونگ ہائی تک بھی آپ لوگ ٹارگٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے جو کہ ہماری یہ پوزیشن دی اس میں یہاں تک بھی اگر جاتا ہے دیکھو ٹوئنٹی فائیو سے ففٹی تک گیا تو یہاں نیچے نہیں آئے گا تو یہاں پہ کئی سے لے کے سٹک ہوئے ہو تو یہاں سے ایک ریڈی آپ کو دی ریس کی مل سکتی ہے اگر اس پروجیکٹ کو نہیں لیا پڑھو اس پروجیکٹ کو گیمز کھیلو بڑا فٹ نیک پلیول کا پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے گیم بھی انڈیوزمنٹ لے چکی ہے ہائی کنفرم کر چکی ہے پریویس چوک کے اوپر کلوزنگ دیکھ لو کنفرم کر چکی ہے یہ ہمارے پوائنٹ آف انٹرسٹ ہیں یہ انیشل پوائنٹ آف انٹرسٹ یہاں پہ آکے چھوٹے ٹائم فریم میں چوک بوس کرے تو ان لونگ کر سکتے ہیں یہ ایک سکتے ہیں اگر ان کو فیل کرتی ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو ہم ہم لگی ہوگی تینک ی سو مچ فور واشنگ چاچ جیس ویڈیو ٹھیک خیر با بائی چاہو